اچھا کہر صاحب یہ بھی بتائیے گا پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز اور دیگر پلٹیکل پارٹیز کے وفود نے الیکشن کمیشن کے آفس جا کر وہاں پر ملاقاتیں کی ہیں آپ لوگ الیکشن کی تاریخ کا مطالبہ کر رہے ہیں لیکن سو فار الیکشن کمیشن نے تاریخ کا اعلان نہیں کیا یعنی اب نوے روز اگر ہم دیکھیں تو وہ مکمل ہونے میں بہت عرصہ نہیں ہے ابھی تک الیکشن کمیشن نے تاریخ کا اعلان نہیں کیا آپ کے کوئی کنسرنس تو نہیں ہے اس حوالے سے کوئ چاہت تو نہیں ہے کہ ابھی تک الیکشن کمیشن نے کیوں تاریخ کا اعلان نہیں کیا نہیں میں خیال ہے ڈیٹ ابھی ڈیٹ کا بھی شیڈول نہیں ہے ڈیٹ آنے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے ابھی اگر الیکشن کمیشن اپنے شیڈول کے مطابق ہلکا بندیاں کر رہا ہے تو ہلکا بندیاں کا پروسس ختم ہوتے ہی انہوں نے شیڈول دینا ہے پرائر شیڈول دینے کے اپنے کی سارے معنی ہیں کیونکہ اگر آپ شیڈول اناؤنس کر دیتے ہیں تو پھر بہت ساری پوسٹنگ بہت ساری چیزیں بند ہو جاتی ہیں اور اس کا ایک اپنا طریقہ کار ہے ابھی تو الیکشن پروسس نہیں ہے ابھی تو ہلکا بندیوں کا پروسس ہے جب الیکشن کا مرحلہ آئے گا تو پھر الیکشن کا شیڈول آئے گا الیکشن کمیشن اگر اپنی دانست میں مناسب سمجھے گا تو وہ اس کو کر لینا چاہیے یہ ایڈریس کرنا اگر ممکن ہو کہ وہ ہلکا بندیوں کی ڈیٹ تو انہوں نے دے دی ہے کہ فلان ڈیٹ تک پندرہ دن انہوں نے کم کیا ہے شیڈول میں اور اس کے بعد ان کو ڈیٹ دے دنی چاہیے یعنی آپ کے لیے الیکشن کے شیڈول کا اعلان ہونا کوئی طرح کنسرننگ نہیں ہے شیڈول کا اعلان ہونا تائی نہیں ہے شیڈول تو تب ہوگا جب الیکشن کا پروسس شروع ہوگا ابھی الیکشن کا پروسس نہیں ابھی ہلکا بندیوں کا پروسس اچھا اچھا کہر سب یہ بتائیے گا یہ جو ایسا ای ایف سی کا معاملہ ہے یہ آرمی چیف کی جو ملاقاتیں ہیں تاجروں سے پلٹیکل پارٹیز کو آپ کے خیال میں اس کے اوپر مل بیٹھ کر کوئی لاعی عمل نہیں تیار کرنا چاہیے معیشت ایک بہت امپورٹن سبجیکٹ ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آرمی چیف تو چلیں لیڈ کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ اب وہ جو رول پلے کرسکیں وہ کریں لیکن پلٹیکل پارٹیز کے انڈ میں بھی تو کچھ رسپونسیبیلیٹی بنتی ہے شہواز شریف صاحب چارٹر افکانومی کی بات کرتے رہے اس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی اب آپ لیڈ کر لیں یا مسلمی نواز لیڈ کر لیں اور آپ ٹیبل پر بٹھائیں تمام پلٹیکل پارٹیز کو انکلوڈیگ پی ٹی ای اس کو بھی آپ ٹیبل پر بٹھائیں اور اس کے اوپر باتشیت کریں اور کسی فریمبر کی اوپر جو ہے وہ آپ کو ہی انیشیٹ کریں چیزوں کو دیکھئے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ کام تو سیسی حکومتوں پر حکومتوں پر آنے ہی کرنا چاہیے سیسی جماعتوں کو یہ لیڈ لینی چاہیے اور اس وقت پاکستان میں جتنے کبھیر مسائل ہیں اور جتنا کمپلیکس ہوا پڑا اس طرح کچھ اس میں فوری طور پر ڈائلہ کا عمل تو کفلنا چاہیے لیکن اس میں کئی ساری رکاوٹیں آگئی ہیں اب خان صاحب کا رویہ ان کی جماعت کا رویہ اور ان کے خلاف اس وقت جو ان کے اپنے کام تھے اس کی وجہ سے ان کے خلاف جو ایک قانونی کاروائی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے بھی ایک رکاوٹ کا ایک سامان ہے لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ایسا ایف سی ہو وہ یا اوگرال پاکستان کے اندر ایک بڑے مقالمے کی ضرورت ہے شدید ضرورت ہے کیونکہ ہم سب کو معاملات کا کچھ کچھ ادراد تو ہے لیکن سلوشن سب اکٹھے بیٹھ کے ویب فوروڈ ڈیزائن کر کے اس کے ساتھ کمٹ کریں تو زیادہ اعتماد ساتھی ہو سکے گی اور یہ بھی ضروری ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں اور ہمارے ادارے وہ عدلیہ ہو وہ انتظامیہ ہو وہ اسٹیبلشمنٹ ہو وہ اس میں فریق بن کے بیٹھیں جو فیصلہ سیاسی قیادت کر رہی ہے سیاسی جماعتیں بھی اس کی پابند ہوں گی ان کے تحت چلیں گی اور اگر کچھ تبدیلیاں کرنی ضروری ہے تو وہ بھی کر لی جائیں اتفاق رائے سے اور پھر اہداف طے کر کے ان کو فالو کیا جائے جو بھی اس کو فالو نہ کریں باقی سارے جماعتیں اس کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی ہو جائیں کہ نہیں اگر آپ اصول سے ہٹ رہے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ